ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج سے ہم لوگ ایکسائز ٹو پائنٹ ٹو اسٹارٹ کریں گے اس میں ٹاپک کا نام ہے لاغیتھم اب بیٹھا بیسلی لاغیتھم کیا ہوتا ہے اور کیوں یوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایسی ایکویشنز جو ایکسپنینشل ایکویشنز ہوتی ہیں جیسے اے ریس ٹو دی پاور وائی ایس ایکل ٹو ایکس دیکھ لاتے ہیں ایکسپنینشل ایکویشنز اگر اس میں وائی کی ویلیو بہت زیادہ بڑی ویلیو آ جائے تو اسے ہم سمپلی فائی نہیں کر سکتے اور ایکسپنینشل ایکویشنز جن میں ویلیوز بہت بڑی آ جائے ان کو سمپلی فائی کرنے کے لیے ہم لوگ ایس ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو عبادی ہے یہ آج تیزی سے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اور ریڈیو ایکٹیفٹی جو ہے یہ بیسکلی دن با دن کم ہوتی ہے آج تھی ٹھیک ہے ان کو پریڈیکٹ کرنے کے لیے یعنی فیوچر کی عبادی پریڈیکٹ کرنے کے لیے یا ریڈیو ایکٹیفٹی ڈیکے کو معلوم کرنے کے لیے ویسٹ کو معلوم کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایکسپنینشل ایکویشنز ایکسپنینشل ایکویشنز میں ان کو سولف کرنے کے لیے ہم پھر یوز کرتے ہیں لاغیتھم لاغیتھم بیسکلی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آپ نے ایک مسلم میٹیمیٹیشن تل خوارزمی اس نے بنایا تھا اور اس کو آگے ایکسٹینٹ کیا تھا جون نیپیر نے فیفٹین ہنڈرڈ میں فیفٹین ہنڈرڈ فیفٹین ہنڈرڈ سی کے اے ڈی میں تو یہ بیسیلی لوگرتم ہوتا ہے یعنی آپ نے سیمپلی یاد اکنا ہے کہ جب ایکسپونینشل ایکویشنز آ جائے اور اس کو سیمپلیفائی کرنا ہونہی کو سیمپلیفائی کرنا ہو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایکسپونینشل اس کے لیے ہم یوز کرتا ہے لاغویثم ٹھیک ہے یعنی بیسیل لوگرتم آر یوسی ور ٹول فور ایکوڑیٹ اینڈ رائپیٹ اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب لوگرتم پی دیفنیشن میں آپ کو سمجھتا ہے کہ ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے تو اب ہم اس کی قطعہیں نگی ڈیفنیشن اب دیکھے لگراثم کی definition یہ ہے کہ if a raised to the power x is equal to y اسے ہم کے تا exponential form then x is called the logarithm of y to the base a and is written as log y log y to the base a is equal to x where a greater than zero یعنی a میشہ greater than zero ہوگا یعنی positive ہوگا a not equal to zero a not equal to one a یعنی one بھی نہیں ہوگا and y greater than zero یعنی دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ہے آپ کے پاس دیکھیں اگر آپ یہ ہے کہ a raised to the power x is equal to y ہے log کی form میں ہم کیا لکھیں گے log y to the base a is equal to x یعنی x یہاں پر کیا basically log ہے اس کا y to the base a کا اب دیکھیں for example دیکھیں جیسے آپ کے پاس یہ ہے اچھا آپ نے یہاں پر یہ بھی یاد اکھنا ہے کہ a جو ہے میشہ کیا ہوگا greater than zero ہوگا مطلب اور one بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور y بھی میشہ کیا ہوگا greater than zero یعنی y بھی میشہ positive ہوگا یعنی آپ نے میشہ جو ہے log میشہ آپ کے انہی کورس میں یہاں ہمیشہ positive number کا ہی log ہے آپ دیکھیں for example آپ کے پاس ایک یہ ہے کہ اگر میں لکھتا ہوں کہ log eighty one to the base nine is equal to two دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ two is the logarithm of eighty one with base nine is ہم you پڑھیں گے کہ two is the logarithm of eighty one with base nine نہیں دیکھیں نا آپ اس کو چیک کرنا چاہیں دیکھیں کہ یہ کیسے ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے log eighty one to the base nine is equal to two جب آپ اس exponential form میں لکھیں گے دیکھیں آپ یہاں لکھیں گے دیکھیں nine کی power two آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہے nine کی power two is equal to eighty one اور آپ کو یاد ہے کہ nine کی power two eighty one ہوتا ہے eighty one nine کی power two is equal to eighty one ہوتا ہے اس وجہ سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ two یہاں پر لاغ ہے کس کا eighty one کا بیس nine کا یہ اقلاتی ہے لاغیثم form اور یہ اقلاتی ہے ایکسپونینشل form اچھا اب آپ نے کچھ کی پوائنٹس یاد رکھنے ہیں یعنی ہم یہ لکھتے ہیں کی پوائنٹس اب پہلا پوائنٹ آپ نے یاد یہ رکھنا ہے دیکھیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ log x to the base a is defined only positive x یعنی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے آپ کے پاس یہاں پہ جو x ہے وہ میشہ positive ہونا چاہی گا اگر آپ یہاں لکھیں گے اگر آپ یہاں لکھ دیں کہ log اور یہاں پہ base for example آپ کے base یہاں پہ ten ہے اور یہاں پہ لکھ دیا مائنس فور یہ not define آپ کے بس میں یعنی ہمیشہ جو یہاں پہ x ہے وہ میشہ کرنا چاہیے one to the base a is equal to میشہ کیا ہوگا zero ہوگا نہیں one کا log میشہ کیا ہوگا one کا log میشہ zero یہ ہوگا دیکھ اس کی وجہ دیکھیں یہ بھی ہے کہ ہم اس کو exponential form میں لکھیں گے a power zero is equal to one اور آپ کو یہ یاد ہے کہ we know that a کی power zero کیا number three point آپ کے پاس یہ ہے a log a to the base a is equal to میشہ one ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے یاد اکھنا ہے اگر base اور number same ہوگا ان کا میشہ log کیا ہوگا میشہ one ہوگا ٹھیک ہے اب جب اس exponential form میں لکھیں گے a is equal to a آپ کو پتہ ہی ہے کہ one کی a کی power کیا ہوتا ہے a کی power one کیا ہوتا ہے a ہوتا ہے a is equal to a second آپ نے یہ یاد اکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو four point ہیں اب دیکھیں اس کے example بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ example کے طور پر لاغ آپ لکھتے ہیں لاغ two بیس two تو یہ میشہ کیا ہوگا one ہوگا یہ آپ نے یاد اکھنا ہے اب آج next part three four کے اوپر لاغ لاغ ایر ریس two d power x تو the base a ہے تو یہ آپ کے پاس برابر کس کے ہوگا x کے ہی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوگا یہ برابر ہوگا x کے دیکھیں اس کو اگر آپ exponential form میں لکھتے ہیں exponential آپ اس سالے کہیں گے نا دیکھیں a raise to the power x is equal to a raise to the power x اب دیکھیں یہ base cancels ہو جائے گا آپ کے پاس کیا جائے گا یہ x کے برابر آ جائے گے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ٹھیک ہے a raise to the power x is equal to یہ x ہوگا تو یہ آپ یہ بیٹا کچھ laws ہے ٹھیک ہے یعنی کچھ کی points ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں اب ہم اس کی کرتے ہیں exercise ٹھیک اب دیکھیں question number one ہے کہ check whether log seven minus x to the base x is defined for x is equal to zero to ہے اب بیٹا دیکھیں آپ کے پاس given یہ ہے ہم یہ check کرنا ہے یہ define ہے یا نہیں مطلب یہ یہ اس کا result آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو given آپ کے پاس یہ ہے کہ log seven minus x the base x اور پہلے step میں اب وہ کہاں پہ چک کرنا ہے x equal to zero ایس x is equal to zero اچھ اب بیٹا دیکھیں آپ کو بتائیں کہ log definition ہوتی ہے کہ we know that آپ جب لکھتے ہیں a raise to the power y is equal to x ٹھیک ہے بلکہ اس کو ہم یوں لکھتے ہیں a to the power x is equal to y log کی form میں لکھتے ہیں کہ log y to the base is equal to x ہم بڑھتے ہیں کہ log x y to the base a اور یہاں پہ آپ نے بتایا ہے کہ a جو ہے a کیا ہوتا ہے a greater than zero ہوتا ہے a not equal to one نہیں ہوگا و y بھی zero یہ آپ نے یاد اک نا ٹھیک ہے اب دیکھیں جب ہم یہا zero اب دیکھیں آپ کے پاس یہ آجائے گا log x کی جگہ پہ دیکھیں zero آجائے گا اور یہاں پہ سیون منس یہاں پہ آجائے گا zero دیکھیں یہ آپ کے پاس آجائے گا log seven base zero اب یہاں پہ دیکھیں a جو ہے نا یہاں پہ a آپ کے پاس کیا آگیا ہے zero آگیا ٹھیک ہے اب آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ since جو ہے جو a ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ zero ہے یہاں پہ جو number a ہے آپ کے پاس zero ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ since we know that جو a جو ہے وہ میشہ جو یہاں پہ number ہے zero ہوگا اور a one بھی نہیں ہوگا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ not define ہے لاغ seven to the base zero not define not define ٹھیک ہے یہ part one ہے اب second part دیکھیں second part آپ کے پاس یہ ہے at x is equal to one at x is equal to one ٹھیک ہے جو part ہو ہے اب دیکھیں second part جب آپ یہاں لکھیں گے کہ آپ کے پاس یہ دیا ہوا ہے کہ log seven minus x to the base x تو کہ جب ہم یہاں پر x جگہ پر one put کریں گے log here base آگیا one اور یہ seven minus one یہ آپ کے پاس آجئے گا log six اور یہ base one آگیا اچھا یہاں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہاں پر جیسے a آپ کے پاس یہاں پر since a is equal to one ہے and we know that a not equal to one in a one نہیں ہونے چاہیے a greater than zero ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہاں بھئی one ہے تو یہ بھی not define ہے تو یہ بھی not define therefore log six to the base one can't define یہ بھی آپ کے پاس ہوگیا ٹھیک ہے اب آج ہم part three part three آپ کے پاس یہ ہے at x is equal to six at x is equal to six اب یہ آپ کے پاس ہے کہ log seven minus x to the base x یہاں پہ جب ہم put کریں x کی جگہ پہ six تو یہ آج جگہ دیکھے کہ six اور یہ بھی seven minus six یہ آپ کے پاس آج گا log six اور یہ آپ کے پاس seven minus six one آگیا آپ پہ یہ دی پانی ہو رہا ہے اب آج ہیں پارٹ سور کی پر پارٹ فور آپ ہوگا کریں x greater than is equal to six سوری seven x greater than is equal to seven so یہاں پہ پہلی ہم x greater than is equal to seven ہے پہلی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ let x equal to seven جب ہم x seven لیں گے یہ آپ کے پاس ہے log seven minus six seven minus x یہ آپ کے پاس x ہے دیکھ کہ جب ہم x کی جگہ پاس six پود کریں گے دیکھ یہ آجے گا log seven minus seven اور بیس بھی آجے گا seven یہ آجے گا log zero اور یہ آپ کے پاس آجے گا seven اب آپ کو نے بتایا دیکھ definition log کی ہوتی ہے جب آپ لکھتے ہیں کہ log y to the base is equal to x تو یہاں پر آپ کے پاس یاد ہوگا کہ a بھی جو ہے not equal to one اور a greater than zero اور y بھی greater than zero ہونا چاہیے y بھی greater than zero ہونا چاہیے جب کہ یہاں پر y کیا ہے zero ہے یہاں پر y کیا ہے zero ہے یہ بھی آپ لکھ لیں گے therefore log zero to the base seven not can't be defined اچھا اب اگر ہم put کر لیتے put x is equal to 8 put x is equal to اگر ہم 8 put کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے log seven minus x to the base x جب یہاں پر log x کی جگہ put کریں 8 تو یہ بیس میں 8 آجائے گا 7 minus 8 آگیا یہ آجے گا log base 8 اور یہ آجے گا minus 1 تو یہاں پہ آپ پتہ definition بتائی تھی کہ we know that جب آپ definition لکھ a is equal to x اور یہاں پہ y ہمیشہ greater than 0 ہونا چاہیے ٹھیک ہے y یعنی greater than 0 ہوگا یعنی y log positive پہ define ہوتا ہے لگ minus 1 the base 8 can't be defined can't be defined بیٹا ہی ہوگیا question number آپ کے پاس 1 اب ہم کرتے ہیں question number 2 اب دیکھیں students question number 2 ہے کہ convert the form of the of following equations that is from exponential form to logarithmic form and vice versa جنہی آپ کو logarithmic form بنانی ہے اور جو exponential اسے ہم نے logarithmic form بنانا ہے آپ دیکھیں جو پہلا آپ کے پاس یہ part ہے یہ logarithmic form دیکھ ہے نا لاغ 2 1 6 is equal to 3 اچھا اب بیٹا آپ یاد ہوگا کہ یہ log کا formula ہی ہوتا ہے we know that a raised to power x is equal to y ہو اس سے ہم یہ exponential form میں کیا کرتے ہوں log y to the base a is equal to x اب ہم اس کو دیکھیں کہ کیا کر دینا ہے کہ logarithm form ہے اس کو اپنے exponential form بنانا ہے exponential form ہو جائے گی آپ کے پاس اپنے پہ رکھنا ہے اپنے یہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور equal کہ یہاں پہ 3 ہے یہاں پہ shift ہو جائے گی اور is equal to 216 یہ آپ پاس اگر exponential form دیکھیں 6 کی پاور تھی ویسے بھی کی ہوتا 200 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے log کی definition use کر دی یں ٹھیک ہے جب log ہوگا base یہ ہی رکھیں گے equal کے جو x ہوگا یہ power میں آجے گا اور جو log ہوتا ہے وہ دھر shift ہو جے گا ٹھیک ہے اب آج یہ number two log form میں کیا کریں گے دیکھیں یہ seven is equal to two four zero one log form میں جب کیا کریں گے ہم یہاں پہ لگ دیں گے log یہ equal یہ base یہ base seven اور یہ two four zero one shift ہو جے گے is equal to four یہ آپ کے پاس آگی ہے logarithmic form اسے ہم لکھ دیں گے logarithmic form makes five یہ logarithmic form ہو جی ہے اب آج ہیں part three یہ part یہ آپ کے پاس یہ ہے log x to the base five is equal to five اب دیکھیں یہ بھی log غتمic form ہے اسے اپنے exponential form بنا دینا ٹھیک ہے جب exponential form بنائیں گے دیکھیں log x to that base five is equal to five اسے آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ base five یہ ہی رہے گا equal کے سب power میں shift ہو جیگے is equal to x ہے اسے آپ نے بنانا ہے لوگرتمی فرم ٹھیک ہے یہ لکھا اپنے بی whole power minus three by four is equal to one upon twenty seven تو جب لوگرتمی فرم بنائیں گے تو دیکھیں بیس جو ہے یہ بی یہیں پہ رہے گا یہ بیس بی یہ بی یہیں پہ رہے گا ٹھیک ہے اور یہ one over twenty seven یہاں شیپٹ ہو جائے گی is equal to minus three by four. یہ فرم ہوگی ہے لوگ اتنے فرم. ٹھیک ہے? اب آج ہے نیکس فرم. آڈ فائیو. آڈ فائیو آپ کے پاس یہ ہے. one twenty five raised to the power x upon three is equal to twenty five. اب بچو جائے دیکھیں یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے? یہ بھی آپ کے پاس ایکسپونینشل فرم ہے. آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. logarithmic فرم میں ٹھیک ہے? یہ one twenty five one twenty five one twenty five whole power x by three is equal to twenty five. اس سے بھی جب ہم logarithmic فرم میں لکھیں گے یہاں لکھیں گے log یہ one twenty five base یہیں پہ رہے گا one twenty five base یہیں رہے گا یہ جو x ہے x one یہ جو one twenty five یہاں شفٹ ہو جائے گا twenty five اور is equal to x by three تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے log with میں اب آجائیں پارٹ سکس کی اوپر ہے دیکھیں پارٹ سکس یہ ہے کہ law بیس ٹین ہے اور ٹین کی پاور ٹویل is equal to y اچھا بیٹا دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس log ایتھمک فرم ہے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے ایکسپونینشل فرم میں ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ لکھا آپ نے law ٹین ریس ٹوی پاور ٹویل اور یہ بیس ٹین is equal to y تو جب آپ اس ایکسپونینشل فرم میں لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس بیس تو یہیں رہے گا ٹین یہ پاور ایکول کے y ادھر شفٹ ہو جائے گا اور is equal to ٹین ریس ٹوی پاور ٹویل تو یہ آپ کے پاس آگیا گی ایکسپونینشل فرم اب آج ہیں پارٹ سیمن کی یہ پارٹ سیمن آپ کے پاس یہ ہے کہ ٹو ففٹی سکس اور ہول پاور ایکس بائی فور اس ایکول ٹویل اپاور سکسٹی فور تو دیکھیں یہ آپ کے پاس ایکسپونینشل فرم ہے اسے آپ چینج کریں گے لاغیتمیک فرم میں یہ ٹو ففٹی سکس ہول پاور ایکس بائی فور اس ایکول ٹویل اپاور سکسٹی فور اب آپ یہاں لکھ دیں گے لاغ یہ ایکول کہیدہ جو بیس یہ ٹو ففٹی سکس یہاں بیس میں آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس وان اپاور سکسٹی فور یہاں آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لاغ وان اپاور سکسٹی فور تو دا بیس ٹو ففٹی سکس اس ایکول ٹو یہاں آپ کے پاس آ جائے گی ایکس بائی فور یہاں آپ کے پاس آگی لاغیتمیک فورم دو پارٹس کے آگے ہیں اب دیکھیں یہاں آپ کے پاس لاغیتمیک فورم ہے لاغ ایکس کیو پلس ون بیس ٹھری ایکول ٹو ہے اچھا اب دیکھیں سٹوڈنٹس یہاں آپ کے پاس کیا ہے لاغیتمیک فورم ہے یہ لاغ ایکس کیو پلس ون تو دا بیس ٹھری اس ایکول ٹو تو جب آپ اس ایکسپونینشل فورم لکھیں گے تو یہ بیس ٹھری تو یہ ہی رہے گا یہ ایکول کے در یہاں شفٹ ہو جائے گی لاغ کی ڈیفنیشن اس ایکول ٹو ایکس کیو اور پلس ون تو یہ آپ کے پاس آگی ایکسپونینشل فورم اب آجیں پارٹ نائن پارٹ نائن آپ کے پاس یہ ہے یہ لاغ ٹو ایکس مائنس ٹھری بیس ٹھائی اس ایکول ٹو ون اچھا اب دیکھیں سٹوڈنٹس یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے لاغیتمیک فورم ہے اسے آپ چینج کریں گے ایکسپونینشل فورم میں یہ لاغ ٹو ایکس مائنس ون بیس فائیف is equal ٹو ون جب ہم اس ایکسپونینشل فورم میں لکھیں گے یہ بیس تو یہ نہیں رہے گا ٹھیک ہے یہ ایکول کے یہاں شفٹ ہو جائے گا is equal ٹو ایکس مائنس ون تو یہ آپ کے پاس آنسر آگی ایکسپونینشل فورم ٹھیک ہے اب اس کا پارٹ ہے ٹین پارٹ ٹین آپ کے پاس یہ ہے کہ ٹو ٹو ایکس پلس ون is equal ٹو ریس ٹو دی پاور ٹری اب دیکھیں یہ ایکسپونینشل فورم ہے اسے ہم لاغیتم فرم بنائیں گے اب دیکھیں یہ ٹو ایکس پلس ون ہے is equal ٹو ریس ٹو دی پاور ٹری اسی کرنے کے لئے آپ اس کو چھوٹا سا ارینج کر دیں ٹو ریس ٹو دی پاور ٹی یہاں لکھ دیں is equal ٹو ایکس پلس ون اب ہم اسے لکھیں گے لاغیتم فورم یہ لاغ آ جائے گا یہ بیس آ جائے گا یہاں پر یہ بیس یہ ٹو یہاں رہے گا اور یہ ٹو ایکس پلس ون اور is equal ٹری بیٹھا یہ اس کا لاس پارٹ ہی complete ہوگا یہ question number جو 10 تھے اس کا لاس پارٹ باقی انشاءاللہ اس کا جو question number 3 اور 4 ہیں وہ next lecture میں کریں گے اس میں آپ کو کے لاغیتم فورسا لاغیتم نا رہیت مسیدا